موسیقی کہ مصافر پاکستانی یوٹیوب چینل کا دن بدن اعتماد بڑھ رہے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری ٹاکڑ پر سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں آپ چلتے ہیں رمضان اسپیشل کے تحت ایک ایسے ولیہ کامل کی طرف جنہوں نے نہ صرف چھتے ست کے بلکہ دو بار روح زمین کی مکمل سہر کرتے ہوئے دن اسلام کی تبلیغ کی میں ہوں مصافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کاملمنٹ شبیر بھٹی کے حملہ اسی مزار مبارک کے چوکٹ پر جنہیں دنیا سے پردہ کر جانے کہ چھ سو ستاون برز گزر جانے کے بوجود مغدوم جلال الدین حسین المعروف جہانیاں نے جہاں گشت کی نام سے نہ صرف جانا مانا جاتا ہے بلکہ لوگ ابھی اپنی حجات مانگنے کے لیے روز ان کے مزار اقدس پر حاضری دے کر سرگوشوں میں ان سے باتیں کرتے ہوئے اپنے دکھتا کالیو پریشانیاں بیان کرتے ہیں اور ساڑھے چھ سدیاں گزر جانے کے بوجود صاحب مزار کی طرف سے ان پر فیوز اور برکات کی بارش کا سلطلہ اب بھی جاری اب جہاں تک حضرت جہانیاں نے جہاں گشت کی سوانی عمری کے تعلق ہے تو تاریخ کے عراق میں درد ہے کہ انہوں ہیں تیرسو آج عشوی میں اس شریف میں ایک دیندار گھرانے میں آگ کھولی والے دیمترم ان کے پہلے اطلیخ ٹھہرے مگر خدداد صلائیتوں کے حامل ہونے کے سب انہوں نے ایک سو اٹھاسی علوم پر جلد دستر ساتھ سل کر لی اور اپنے علم و فضل کو دنیا بھر میں باٹھتے رہے موسیقی جس کی وجہ سے ان کا شہرہ دنیا بھر میں پہنچ گیا اور کیونکہ ان کا شرہ نصد ستہ واسوسہ ستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے لہذا ان میں بعض ایسی صلائیتیں بھی پیدا ہو گئیں جو کہ کسی اور بزرگ اور اولیاء اکرام کو حاصل نہیں تھی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کل چھتیس حج کے جن میں چھے حج اکبر شامل تھے جن میں سے بیشتر حج انہوں نے پیدل سفر کر کے کیا ان کے حوالے سے بعض لوائتوں کے ساتھ ثبوت کے طور پر مزار اقدس کے اندر ایک ایسی دیوار بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر ساپ پکڑ کر دنیا بھر کی سیر کیا کرتے تھے اور ساتھی ان کے تبلیغ سلسلہ جارز ہے انہوں نے دو بار روئے زمین کی سیر کی اور پنجاب، سندھ، بنگال، گردہ، کاتھیوات، لبنان، کوخواب، سمرخن، روہری اور دیگر علاقوں کا سفر کیا اور دین اسلام کی شمع روشن کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا حضرت جلال الدین جہانیان جہانگشت رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ سروردیہ تھا ان کا شمع سلسلہ سروردیہ کے نمائی شخصات نوٹا تھا انہوں نے اپنے پور زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وفقہ رکھی دی اسی لیے انہیں اکتمایا مقامات تھا اور اسی وجہ کر جب وہ مدینہ مرورہ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو انہیں تبرکات دیے جانے کا سلسلہ بھی ہوتا تھا اور اسی حوالے سے وہ اپنے ہمراہ وہاں سے لا تعداد تبرکات لے کر اچھ شریف میں بارج ہوئے اور علم فضل کا افتاب 78 برس کی عمر جب غروب ہوا تو اچھ شریف میں سپردخاق کیا گیا جہاں آج بھی ان کے مزار سے متصل ایک ایسا کمرہ موجود ہے جہاں حضرت علی کرم لا وجہ کے نقش پاہ موجود ہے جبکہ مزار کی گد نشین کے پاس نبی کی کالی کملی رماز حضرت امام حسین کا لکھا گیا قرآن کریم جو کہ گھرن کے کھال پر خاتون جنت بیو فاطمہ زہرہ کی چادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی تلوارے و دیگر تبرکات موجود ہیں جسے رجب کی تیس تارک کو زیارت کروائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری اس وقت موجود ہیں آپ کا نام تھا سید شہزا جہانیہ بخاری یہ جو ہے نا آپ سرکار مقدوم جہانیہ جہانگشت سرکار کی مزار پہ حاضر ہیں یہ ان کا سلنا ہے جلال الدین حسین المعروف پیر مقدوم جہانیہ جہانگشت ان کو لکب روزہ رسول سے ملا آپ سرکار نے چھتی حج پیدل کیے چھے حج اکبر کیے دو مرد بارو زمین کی سہر کی آپ سرکار کو مدینہ پاک سے مولا علی کا قدم امام حسن امام حسین کی تلوار امام حسین کا آپ سے لکھایا قرآن پاک امام حسن علیہ السلام کا حرن کی جلد پہ لکھایا قرآن پاک چادر تطہیر اور باقی تبرکات سرکار کو مدینہ پاک سے آپ سرکار سات سو سال پہلے مدینہ پاک سے شریف میں اپنے ہمرا لائیں سر یہ بتائیے بہت ساری تبرکات ہیں یہ جو ہے ان کی زیارت کب اور کیسے ہوتی اور وہ کہاں ہیں سر یہ جو تبرکات ہیں یہ موجودہ سے زیادہ نشین سید زمرز حسین بخاری ان کے پاس موجود ہیں یہ تیس رجب کو سال میں ایک دفعہ ہر عام خاص کو زیارت کی کروائی جاتی ہے اور پورے ملک سے عوام آتی ہے یہاں زیارت کرنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی